سوال علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین خیر و آفیت میں رکھے سوال ایک میسج کے سلسلے میں ہے کہ غیبت کی مزمت غیبت کی معافی کہتے ہیں ابو سعید و جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ زنا سے زیادہ سخت غیبت کیوں کرے فرمایا آدمی زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور غیبت کرنے والے کی مغفرت نہ ہوگی جب تک وہ معاف نہ کرے جس کی غیبت کی ہے شعاب الایمان کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورة الحجرات کے اندر رشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَا تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے پیٹھ پیچھے کسی کے عیب کو اور برائی کو بیان نہ کرے اور بڑی مضمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اس لئے غیبت کرنا بہرحال مضموم ترین عادت ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ روایت جو بیان کی جاتی ہے اییاکم والغیبہ فَإِنَّ الْغِیبَةَ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا قَالُوا كَيْفَ تَكُونُ أَشَدَّ مِنَ الزِّنَا قَالَ إِنَّ الرَّجُلْ يَزْمِ وَيَتُوبُ فَيَتُوبُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَيْهُ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِیبَةَ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَعْفُوَ لَهُ صَاحِبُهُ یہ طبرانی اوسط میں جلد نمبر چھے صفحہ نمبر تین سو اٹھالیس ہے بیقی شعب الایمان جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو چھے ہے وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًا یہ روایت بدترین ضعیف ہے اِن لَمْ يَكُن موضوعاً اگر منغھڑت نہ ہو تب بھی ضعیف ترین تو ہے ہی لَأَنَّ فِيهِ رَاوِيًا اس لیے کہ اس میں راوی ہے اس کا نام عباد بن کثیر السقفی ہے وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيث یہ مَتْرُوكُ الْحَدِيث ہے لوگوں نے اس کی حدیث لینا ہی چھوڑ دیا تھا وَقَدْ حَكَمْ عَلَيْهِ الصَّغَانِ بِالْوَضْعِ علامہ صغانی نے اس روایت کو موضوع اور منغھڑت کیریئٹڈ کہا ہے کیریئٹڈ فابریکیٹڈ ہے وَالظاہِرُ أَنَّهُ هُوَ قَوْلُ أَبِ حَاتِمَ الرَّازِ دراسہ سے معلوم ہوتا ہے کہ منغھڑت کا حکم ابو حاتم الرَّازِ نے بھی لگایا ہے فَإِنَّهُ قَال کیونکہ ابو حاتم الرَّازِ نے کہا لَمَّا سَأَلَهُ عَبْنُهُ عَنْهَادَ الْحَدِيث اس روایت کے بارے میں جب ان کے بیٹے نے پوچھا جیسا کہ العلل جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو انیس پر ہے لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے بے بنیاد ہے اور بے سروپا ہے اسی طرح سے اس کے بارے میں ابن عبی حاتم کی کتاب ہے عَلَلُ الحَدِيث جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو بیس معلوم یہ ہوا کہ غیبت مضموم عادت ہے بدترین عادت ہے انسان کی حلاکت کے لیے یہ غیبت ہی کافی ہے لیکن یہ کہنا کہ زینہ سے بھی بدتر ہے یہ کسی بھی حال میں درست نہیں ہے اور کیوں کر ایسا ہو سکتا ہے اس کے لیے ٹھوس اور مضبوط دلیل چاہیے جبکہ یہ تو منگھڑت اور بے بنیاد روایت ہے کیا بے بنیاد روایت سے کوئی مسئلہ ثابت ہوتا ہے نہیں